اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی ناظرین جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ بنگلدیش میں انتہائی تیز کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ گزشتہ روز بنگلدیش کے وزیراعظم شیخ حسیدہ واجد جو کہ تیسری دفعہ بنگلدیش کے وزیراعظم منتخب ہوئی تھی انہیں نے گزشتہ روز استفادی آتا اور اس کے بعد وہ ہندوستان پہنچ گئی تھی تاہم آج بھی بنگلدیش کے صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے اور آج جس طرح کہ طلبہ تنظیموں نے صدر بنگلدیش کو ایک کلٹی میٹرم دیا تھا کہ آج تین بجے تک ہر صورت میں پارلیمان کو تحلیل کیا جائے تو آج صدر بنگلدیش نے طلبہ کی اس مطالب کو پورا کرتے ہوئے پارلیمان کو بھی تحلیل کر دیا ہے اور اب یہ بات ہو رہی ہے کہ عبوری حکومت فوری طور پر وجود میں آئے گی اس کے لئے نظرین اہم بات یہ ہے کہ طلبہ تنظیموں کے جانب سے مزید مطالبات بھی سامنے آئے ہیں جس میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو نئی عبوری حکومت قائم کی جائے گی تو اس میں بھی طلبہ کی مشورے شامل ہوں گے ادھر بنگلدیش کے انتہائی ماہر معیشت انتہائی قابل ماہر معیشت ڈاکٹر یونس جو ہے جو کس وقت پیرس میں موجود ہے انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی انقریب بنگلدیش پہنچ رہے ہیں کا بھی اعلان کیا گیا ہے ذراعی کی مطابق اس وقت جو عبوری سیٹ اپ پر کام جاری ہے تو اس میں ججز جرنیل اور اس کے علاوہ صحافی جو ہے وہ بھی شامل ہے جبکہ اس کے علاوہ ماہری معیشت اور ملک کے ہر شعبے کے لوگ جو ہے وہ شامل ہے تاہم نظرین اہم بات یہ ہے کہ جب سے انیس سو اکتر میں بنگلدیش نے پاکستان سے ازادی حاصل کی تو اس کے بعد بنگلدیش میں کئی تبدیلی آئی خاص طور پر اگر ہم انیس سو بہتر کی بات کریں تو انیس سو بہتر میں صدارت کی کرسی سنبھالنے والے شیخ مجیب الرحمان جو ہے تھے وہ صرف انیس سو پچتر تک بنگلدیش کے صدر رہے اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو ایک فوجی بغاوت میں انیس سو پچتر میں جو ہے وہاں پر قتل کر دیا گیا تھا اس کے بعد حالات جو تھے وہ زیادہ مناسب نہیں تھے اور اس کے بعد ایک اور حکومت سامنی آئی صدر زیادہ رحمان کی حکومت سامنی آئی تاہم یہ حکومت بھی تقریباً پانچ سال تک چل سکی جس کے بعد یہ حکومت بھی ختم ہو گئی آپ سب کو پتہ ہیں ناظرین کہ اس کے بعد بنگلدیش میں مارشاللہ نافذ کیا گیا تھا اور وہاں کے ایک ڈکٹیٹر جو تھے انہوں نے یہ حکمرانی سنبھالی تھی تاہم ڈکٹیٹر کے بعد خالدہ زیادہ جو کہ خود زیادہ رحمان کی بیٹی تھی انہوں نے نانٹین نانٹی ون میں جب الیکشن لڑا تو وہ اس الیکشن میں کامیاب ہوئی اور اس طریقے سے وہ بنگلدیش کے پہلی خاتون وزیراعظم بن گئی تھی تاہم وہ شیخ حسینہ واجد جو کہ شیخ مجیب کے بیٹی تھی اور جب شیخ مجیب کو قتل کیا گیا تھا تو ان کی تمام بیٹوں کو بھی قتل کیا گیا تھا تاہم اس وقت میں شیخ حسینہ واجد جو تھی وہ اس لئے بچ گئی تھی کہ وہ ملک سے باہر تھی انیس سو اٹانٹین نانوے میں جب شیخ حسینہ واجد واپس بنگلدیش پہنچی اور وہاں پر الیکشن ہوئے تو شیخ حسینہ واجد نے پہلی دفعہ وہاں پر کمیابی حاصل کی تم آخری دفعہ بنگلدیش میں جب دو ہزار نو میں شیخ حسینہ واجد جو تھی وہ انہوں نے اقتدار سنبھارا تو اس کے بعد انہوں نے بنگلدیش میں کئی ڈرامائی تبدیلیا کی انہوں نے میشت میں تبدیلیا کی ساتھ ساتھ میں انہوں نے اپنے اپوزیشن کی تقریبا تمام لیجرز کو یا تو جیلو میں ڈالا ان کو پابندے سلاسل کیا یا ان پر ایسے پابندیاں لگائی کہ ان کے لئے مزید سیاست کرنا مشکل ہو گیا تھا اگر ہم آخر الیکشن کی بھی بات کریں تو اس الیکشن کا بھی اپوزیشن کے بہت بڑی پارٹی یعنی بنگلدیش نیشنلیس پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا جس کے بائی سے عوامی لیگ کو بڑے پیمانی پر کامیابی ملی تھی ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بنگلدیش کے خود اس وقت جو آرمی چیف ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شیخ حسینہ واجد کے انتہائی قریبی مانے جاتے تھے اور ان کے رشدہ آرمی سمجھے جاتے ہیں تاہم اس وقت جب شیخ حسینہ واجد پر سخت وقت آیا تو خود آرمی نے بھی شیخ حسینہ واجد کو زیادہ وقت نہیں دیا اور انہوں نے شیخ حسینہ واجد کو آلٹیمیٹم دیا تھا کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کہی آور چلی جائے یہی صورتحال ہے ناظرین کے پوری دنیا میں یہ جو ڈکٹیٹر سامنے آتے ہیں تو یہ کسی کے وفادار نہیں ہوتے اگر سیاسی جماعتیں یہ سوچ دی ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر ان کا وفادار ہو سکتا ہے کل وہ ان کو ہاتھ دے سکتا ہے ان کی بیک اپ جو ہے وہ کر سکتا ہے تو یقیناً عاملاً دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا پاکستان میں ماضی میں بھی اپنی یہ صورتحال دیکھی ہے کہ اگر آپ پرویز مشرف کی بات کریں تو پرویز مشرف کا انتخاب بھی خود میاں محمد نواز شریف نہیں کیا تھا لیکن ظاہری بات ہے کہ پھر پرویز مشرف نے مارشلہ لگایا اس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے جنرل رحیل شریف کو آرمی چیپ بنایا تھا لیکن نواز شریف کی حکومت کے لئے سب سے زیادہ مشکلات جو تھی وہ رحیل شریف نے کڑی کی تھی اس کے بعد جنرل باجوہ جو تھے وہ بھی میاں محمد نواز شریف کا انتخاب تھے لیکن جب میاں محمد نواز شریف کے خلاف پانامہ کیسے سامنے آگئے اور ان کی حکومت کے لئے مشکلات کڑی ہو گئی تو جنرل باجوہ بھی خود میاں محمد نواز شریف کے خلاف ہو گئے تھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیول جو لیڈرشپ ہے ان کو کبھی بھی ڈکٹیٹروں پر کبھی بھی ایسے لیڈر اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اس خلاف ناظرین آج آپ کے ساتھ ایک اور اہم خبر شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آج قومی سمبلے میں ایک برپور دن نہا جہاں حکومت نے ایک نیا بل پاس کیا ہے جس کے تحت وہ تمام لوگ جو کہ ابتدائی طور پر ایک پارٹی سے الیکشن لڑ چکے ہو اور وہ ابتدائی دنوں کے یعنی پانچ سے دس دنوں کے اندر اندر اپنی وفاداری یا اپنی پارٹی افیلیشن جو ہے وہ تبدیل انہوں نے نہ کی ہو تو وہ کسی دوسری پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے تو گویا کہ سپریم کورٹ کے فیصل اکیانی کے بعد پاکستان تیڑی کے انصاف کے لیے آج کے اس قانون سازی کے بعد مزید مشکلات جو ہے وہ سامنے آگئی ہے گو کہ آج بریسٹر گوہر نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا لیکن ذاری بات ہے ناظرین کے اس قسم کے ٹاکٹس سے حکومت مزید ٹائم گین کرنا چاہتی ہے اور وہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے دوسرے جانے اسٹابلشمنٹ حکومت کے اہم وزارات جو ہے یا خود پوری حکومت جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر سخت نلال نظر آتی ہے جس کے تحت مخصوص نشستوں کا جو کیس کا جو فیصلہ تھا وہ عمران خان کی حق میں آتا اس کے لئے ناظرین اہم بات یہ ہے کہ جس طرح آپ سب کو پتھائے کہ گزشتہ رات سوابی کی مقام پر پاکستان تحریکل صاحب نے ایک بڑے پاور شو کا مظاہرہ کیا تھا اور اس جلسے میں صرف خیبر پختن خواہ کے مختلف علاقوں کے لوگوں نے شرکت کی تھی بلکہ اس میں پنجاب سے آئے ہوئی بھی بہت بڑے بڑے قافل جوتے وہ شریک ہوئے تھے اور اس لئے یہ جلسہ جو تھا ایک کامیاب جلسہ تھا تا ہم آج کے جلسے کے بعد آج کچھ وکلا کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور جن میں ملاقات کے بعد جب ان وکلا سے میں خاص طور پر ایک سینئر وکیل کا نام لوں گا سوہیل سلطان صاحب جن کے آج ملاقات ہوئی ہے تو آج ان سے ہمارا ٹیلی فون پر بھی رابطہ ہوا تھا اور سوہیل سلطان کے مطابق آج عمران خان کو کل کی سوابی کے جلسے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی قومی اسمبلی کے جو آج کا روائی ہے اس حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی تو بقول سوہیل سلطان کی عمران خان جوتے وہ انتہائی ہشاش پشاش نظر آ رہے تھے ان کو کوئی جلدی نہیں تھی کہ وہ جلسے کب نکلیں گے بلکہ وہ آج بھی ملکی ایکانومی کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے بجلی کے قیمت کے حوالے سے پوچھ رہے تھے اور عوام کے حوالے سے پوچھ رہے تھے سوہیل سلطان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے لائٹ بلو شٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ بلکل فریش دکھائی دے رہے تھے ان کے مطابق وہ مضبوط اصحاب کے مالک ہے اور آج یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح عمران خان کا جیل میں ایک سال نہیں ہوا ہو بلکہ عمران خان کا پہلا دن جیل میں ہو کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ جیل سے کب باہر آئیں گے ناظرین صورتحال بڑی تھیجہ کے ساتھ اس ملک میں بدل رہی ہے اور یقیناً جس طرح میں نے پہلی کہا تھا کہ آج جو قومی سمبلے میں جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ پاکستان طریقہ صاحب جب سپریم کورٹ جائے گی سپریم کورٹ کا جو بھی فیصل آئے گا لیکن یقیناً ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ لگتا یوں ہے کہ اس وقت قومی سمبلے میں جو قانون پاس ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس قانون کو سپریم کورٹ نل انوائیڈ بھی قرار دے سکتی ہے اگر پروگرام تکتے ہیں مزبان ڈرٹر محبوب ویلی سمبلے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ